دوستو فریلینسنگ میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ایز ای فریلینسر آپ پنجابی کا ایک ورڈ یوز کروں گا انہے وار بیڈنگ کری جا رہے ہیں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک لیکن جب آپ کو امپلائر ایک میسج کر دیتا ہے اس کے بعد نو دو گیارہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جواب دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا یا آپ نے اگر پروجیکٹ اوارڈ کروا لیا تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی امپلائر نے پیسے نہیں دیئے یا آپ نے اس کو اپ فرنٹ ایسکرو کے لیے بولا یاد ہے نہیں ہم نے ایسکرو کی بات کی تھی اور آپ نے اس کو کہا کہ ایسکرو میں پیسے دال دو امپلائر صاحب چپ نہ کوئی جواب نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا یہ ہے تو میں مزایہ طرز انداز سے بیان کر رہا ہوں کیا کیا جائے دوستو ایسی صورتحال میں کیا شکایت لگائی جائے فریلانس مارکٹ پلیس کو کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ امپلائر نے کمٹ کیا پروجیکٹ ریوارڈ کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا یا پھر صبر کیا جائے اور اپنے اگلے کام کی طرف توجہ دی جائے دونوں طریقے ویسے غلط نہیں ہیں یاد رکھے گا جب آپ کو ایک پروجیکٹ ریوارڈ ہو جاتا ہے نا then it is your right to complain about an issue کہ جنہاں مجھے پروجیکٹ ریوارڈ ہوا امپلائر چپ ہو گیا اس نے چپ باندھ لی کیا ہوا ایسا کہ میرے پروجیکٹ اوارڈ کرنے کے بعد میں نے صرف پیسے ہی مانگیا اور امپلائر بھاگیا کم از کم آپ کی کمپلین کرنے سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ امپلائر دوبارہ اس فریلانس مارکٹ پلیس پہ as an employer register نہیں ہوگا کیونکہ جب امپلائر بھی as a freelancer مارکٹ پلیس پہ آتا ہے sign up کرتے ہوئے ایک email address دیتا ہے کچھ verification process سے گزرتا ہے تو اگر ایسا sort of dubious یعنی کہ جس پہ کوئی شک ہو کوئی شبہ ہو امپلائر فریلانس مارکٹ پلیس پہ آ گیا اور اگر وہ اس طرح کی miss commitment کرتا ہے اپنے الفاظ کا پاس نہیں رکھتا آپ کو award کر کے غائب ہو گیا چپ باندھ لی تو آپ کا right بنتا ہے کہ آپ فریلانس مارکٹ پلیس پہ جائیں اور complain کریں اس employer کے بارے میں کہ جناب اس نے مجھے project award کیا ہماری discussion ساری کے ساری PMB میں پڑی ہوئی ہے ہاں دوستو یہ جانا بہت ضروری ہے اس لیے میں بار بار emphasize کرتا ہوں کہ communication فریلانس مارکٹ پلیس سے باہر نہیں لے کے جانی all of that communication should be in the فریلانس مارکٹ پلیس project message board تاکہ کوئی لڑائی ہو تاکہ کوئی چیز آپ نے pull کرنی ہو کسی date کے حساب سے تو آپ کے پاس evidence ہو کہ جناب فلانی تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی حضور آپ نے اس بات میں مجھے commit کیا تھا same goes for the employer as well اس کا بھی interest کو protect کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے as a freelancer burden of proof گرتا بھی آپ پہ ہی اگر لڑائی ہو جائے arbitration میں چلے جائیں آپ نے اپنی energies waste نہیں کرنی آپ نے اپنا bidding کا process continue کرنا ہے کیونکہ جب آپ bidding کرو گے تو آپ کے chances ہوں گے project کے بارے میں کچھ سلام دعا سوال جواب employer کے کرنے کے اور پھر این ممکن ہے based on your communication skills remember we talk a lot about communication skills this soft skill is by far the most important soft skill for you as a freelancer so when your communication skill is good there's a good chance you can convert a sales lead from just a communication all the way to a project award and that is what matters the most for us as a freelancers اگر ہم باتشیت کر گے اگر ہم نے convince کر لیا اپنی communication سے اپنے الفاظ کی ادائیگی سے اپنے selection of words سے تو employer convince ہوتا ہے because of energy میری energy دیکھ رہے ہو نا دوستو یہ میری communication skill ہے کیا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں اگر میری body language سے ہوتی اور اگر میں کہ رہا ہوتا کہ میری بات سنے دوستو یہ باتیں بہت important ہیں آپ کا accent آپ کی body language آپ کی energy آپ کی determination this is all that matters the most for you to be successful as a freelancer so yeah if there's a problem and if you're not getting a response A do talk to the freelance marketplace about that employer so that such employers can be filtered out آپ کی وجہ آپ کے نقصان کھانے کے بعد کسی اور کو نقصان نہیں ہونا چاہے at the same time don't waste your energies continue bidding on the projects یہ ضرور دیکھئے گا کہ employer کا جب project post ہوا ہوتا اور جب آپ اس پر bid کر رہے ہوتا کیا اس کی previous feedback ہے because اگر اس کی previous feedback ہے تو وہ fake نہیں ہوگا پھر اگر وہ آپ کو آدھے راستے چھوڑتا ہے تو معذرت کے ساتھ غلطی آپ ہی کی ہوگی